ہلو در شکریہ تو میں نے سوچا شورٹ میں تو میں نے بتا دیا اب تھوڑا اچھے سے بتاتی ہوں تو سب سے پہلے کڑائی میں ہم گھی لے لیں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں گاچھر ڈال دیں گے کسی بھی اور اس کو تب تک چلائیں گے جب تک وہ اچھے سے سج نہ جائے ملہ پک نہ جائے ٹھیک ہے اور ایسے چیک کرتے رہیں گے بار بار یہ ویڈیو نا میرے پاس کب سے پڑے گیا میں تو اس کو ڈالنے ہی بھول گئی میں بھول گئی تھی کہ میں نے ہلوہ بھی بنایا تھا گھر جا کے اس کے بعد پھر اس میں ہم دودھ ڈالیں گے اور نہ میں کوانٹیٹی نہیں بتا رہی ہوں اپنے حساب سے دیکھ لینا آپ کو کتنا کیا ڈالنا ہے مجھے تو بس ممی نے بتاتی گئی تھی کہ لے اتنا ڈال جائے گا اس میں ایسا اس کے بعد پھر اس کا جو دودھ ہے نا ہمیں پوری طریقے سے چھوم انتر کرنا ہے جیسی ہو جائے گا پھر ہم اس میں سکر ڈال دیں یہ بھی اپنے حساب سے دیکھ لینا آپ کو جیسے ڈالنا ہے ڈال لینا اس کے بعد پھر ہم اس کو اچھے سے چلائیں گے اور سیم کریں گے کہ جب تک اس کا پورا پانی گھتم نہیں ہو جاتا تب تک اس کو اچھے سے چلائیں گے پھر دیکھو یہ اس کا پورا پانی گھتم ہو گیا نا اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو ایوری ڈی کا نا ملک پاوڈر آتا ہے وہ اور اس کی جگہ خوا بھی ڈال سکتے ہیں پر میکو نا ملک پاوڈر والا جاتا پسند ہے اس لیے اس کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے پھر لائچی پاوڈر ڈال دیں گے اور پھر ہم ڈرائی فروس ڈالیں گے اس میں مجھے بادام پسند نہیں مجھے کاجو پسند ہے اور بھی ڈلتی ہوں گے تو مجھے پتہ نہیں پر میں نے صرف کاجو ہی ڈالے اس کے بعد اس کو ہم ایک بہل میں نکالیں گے اور ایک چھوٹا سا کاجو کا پیس ڈیکوریشن کیلئے کاجو کلو تیار